57 سال کے ایک روگی کا دل اور اس سے جڑی شرائیں اور دھمنیاں اتنی بیمار ہو چکی ہیں کہ دوسرے انسان کا سوہ سردہ بھی اس میں کام نہیں کرے گا ایسے میں زیادہ بکلپ نہیں بچے تھے تب ہی بیگینکو نے سونر کے دل کے کچھ جینز کو انسانی شریر کے مطابق بدلا یہ آخری کوشش تھی وہ مرنا نہیں چاہتے تھے لیکن کئی ڈاکٹروں نے انہیں اس جان لیوہ بیماری کے بارے میں بتا دیا تھا یہ بھی کہہ دیا تھا کہ وہ شاید اسپطال چھوڑنے سے پہلے ہی مر جائیں ایسی سٹی میں انہوں نے مجھ سے دو اہم باتیں کہیں میں مرنا نہیں چاہتا ہوں اور اگر میں مر گیا تو آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا جس سے آپ دوسروں کی مدد کر سکیں گے ویکینکوں کے مطابق سونر کے ہردے کے تین جینوں کو انسانی شریر سویکار نہیں کر رہا تھا اس کے بعد سونر کے دل میں چھ انسانی جین ڈالے گئے جینوم پر پہنچے انسانی گن سوتروں کی مدد سے دس بار جین ایڈیٹنگ کی گئی اس کے بعد ہی سونر کا ہردے ستاون سال کے ڈیویڈ بینٹن کے سینے میں ٹرانسپلانٹ کیا گیا اس بڑے ہردے کو انسانی شریر میں دھڑکتے ہوئے دیکھ کر ہم سب برومانچی تھے اب تک اس نے ہماری امیدوں سے بھی زیادہ بہتر پردرشن کیا ہے ہمیں ریجیکشن کا کوئی سنکیت نہیں دکھ رہا اکٹوبر دوہزار اکیس میں وارجینیا کی ایک بائیو ٹیک فرم ری بی وی کور نے کوما مگئے ایک انسان کے شریر میں جین موڈیفائیڈ سونر کی کڈنی پرتیار اوپید کی پرائیوک سپل رہا سونر کے اس ہارٹ کی جین ایڈیٹنگ بھی ری بی بی کور نے ہی کی ہے وہ ہوش میں ہے ریکوری کر رہے ہیں اور اپنے کیر ٹیکر سے بات کر رہے ہیں ہمیں امید ہے کہ یہ ریکوری جاری رہے گی یہ کیا کلپ کرنے کا موقع ہے اگر اس انگ نے کام کرنا جاری رکھا تو بھوش میں ہمارے پاس پرتیار اوپن کے لیے یہ انگ موجود رہیں گے ہمارے پاس جینیٹیکلی موڈیفائی کرنے کی سمبھاونا ہے اگر زیادہ بدلہ آپ کی ضرورت ہوئی تو بھی ہم کر پائیں گے ہم ہریدے کو یا انگوں کو روگیوں کے مطابق کسٹمائز بھی کر سکیں گے دنیا بھر میں دل کے روگیوں کی سنخیہ لگاتار بڑھتی جا رہی ہے امریکہ میں ہی ایک لاکھ سے زیادہ روگی ٹرانسپلانٹ کے لیے صحت مند انسانی ہارٹ کا انتظار کر رہے ہیں دوسرے دیشوں میں بھی ایسی ہی قلت ہے لیکن دس جنوری دو ہزار بائیس کو میریلینڈ میڈیکل کالیج میں ہوئے اس ایتیہاسک پرتیار اوپر نے اس راہ سے ایک بڑی بادہ ہٹائی ہے